جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین براؤڈ شیٹ کا جو مسہ چل رہا ہے اس کو ہر روز اس میں سے نئے نئے چیزیں نکل کے آ رہی ہیں اور نئے نیبل کے سکینڈلز آ رہے ہیں مبینہ سکینڈلز نئے نئے الزامات آ رہے ہیں کبھی الزامات جو آ رہے ہیں ان کے براؤڈ شیٹ کا جو 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 چیف ایگزیکٹیو ہے کبھی وہ نیگٹیو بات کرتا ہے یا ٹیک آن کرتا ہے یا منفی بات کرتا ہے پی ایمل اگرانز کے بارے میں تو کبھی وہ PTA کی بارے میں بات کر دیتا ہے کبھی وہ حکومت کے بارے میں بات کر دیتا ہے کبھی وہ اسی طریقے سے نیگٹیو بات نیبل کیمت بدنی کر دیتا ہے اور اس لحاظ اسے میڈیا میں ہیڈ لائنز بنتی جا رہی ہیں ہر وقت ہیڈ لائنز بنتی ہیں اور اب جو تازہ بات ہوئی وہ 2019 میں جو کوشش ہوئی کہ جی اس پیٹی اے کے گارمنٹ کے بارے میں کہ جی انہوں نے یہ کوشش کی کہ براؤڈ شیٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جائے اور اس میں وہ مسئلہ یہ تھا کہ مبینہ دور کے اوپر کہ پتہ یہ چلا کہ انواز شریف صاحب جو ہیں ان کا کچھ کوئی آلموس ون بلین ڈالر ان کا شاہد سنگاپور میں یا کسی دوسرے ملک میں پڑا تھا مبینہ دور کے اوپر تو اس کے بارے میں کہ جی اس کی ریکوری کیسے کی جائے تو اس کے بارے میں جب بارتیت یہ سٹارٹ ہوئی ان کے ساتھ براؤڈ شیٹ کے ساتھ تو گارمنٹ اور پاکستان کے آفیشلز کی تو اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ پاکستان کے ایک افسر نے ایک اعلی افسر نے جو ہے ان سے کمیشن مانگا کہ یہ جو یہ جو معاملہ اگر ہوتا ہے اور یہ ریکوری ہوتی ہے اور ون بلین ڈالر مبینہ دور کے اوپر جو مواز شریف صاحب گایا ان کی فیملی کا کسی بھی سنگاپور میں کسی ملک میں پڑا ہے تو وہاں سے اگر اس کو ریکوری گئے جاتا ہے تو اس میں مبینہ طور کے اوپر یہ کہا گیا جی کہ اس میں افسر نے یہ کہا کہ مجھے اس میں سے کٹس دیے جائے مجھے کمیشن کیک بیکس دیتے ہیں جس کے اوپر یہ معاملہ ختم ہو گیا تو یہ میری ہائیر اینی آو یہ ابھی میں آپ کو چکے ہمارے عمر چیمہ صاحب اور مرزا علی شاہ جو ہیں دنیوز اور جنگ کے انہوں نے اس کے مطلعے خبر دی وہ میں آپ کو خبر پڑھ دوں گا لیکن ساتھ میں آپ کو اس میں ایکسوسیو وہ ڈاکومنٹ دکھاؤں گا جس میں یہ اعظامات لگائے گئے وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوگا وہ تیرہ سفہ ہے میرے پاس تیرہ سفہ کا ڈاکومنٹ ہے تو جب یہ میں آپ کو خبر سنا رہا ہوں گا تو ڈاکومنٹ آپ کے آپ کو اس کے اوپر بات کریں گے کہ ڈاکومنٹ کیا کرنے جا رہی ہے کیا کرنا چاہیے اور اس میں کچھ چیزیں بڑی سٹارٹلنگ بھی ہیں کچھ اچھا چونکہ کچھ ایسی انفرمیشن بھی ہے کچھ الزامات کچھ لوگوں کے اوپر کہ جن کو میرا حال ہے کہ آ دو یہ ایویڈنس ہے یہ چونکہ مبینہ جو الزامات اس کے اوپر لگائے گئے اس ڈاکومنٹری ایویڈنس میں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہو سکتا ہے کہ جس افسر کے بارے میں کہا گیا ہو اس افسر کا تعلق یہ اس افسر وہ جہاں بھی بھی ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس کا کسی اہم اہم ایک تو اہم اپنا عوضہ پلس کسی ایسے ایرائے سے بھی تعلق ہو سکتا ہے اس کا کہ جو اہم ادارہ ہے اور کیا ہمیں اس قسم کے الزامات کو ویڈاوٹ اینی ویڈیفیکیشن اور ویڈاوٹ اینی انویسٹیکیشن اس کو آگے چلانا بھی چاہیے کہ نہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا اس وقت تک کہ جب تک کہ گارمنٹ کو انکوائری نہیں کرتی اس کا کوئی آؤٹکم نہیں نکلتا ہمیں ایک اہم زمداری یہ ہوگی کہ ہم اس کو شیئر کر دیں اور اس کو سکینڈلائز کریں تو اس طرح سے جو ڈاکومنٹس میں آپ کو دوں گا جو آپ دیکھیں گے تیرہ صفحات کا ڈاکومنٹ ہوگا اس میں کچھ چیزوں کے اوپر آپ کو وہ آپ کو ڈیلیٹے دیا آپ کو ایریز نظر آئیں گی تو اس کا مقصد یہ ہی ہے کہ ہم کسی کو بلا وجہ سکینڈلائز نہ کریں اور وہ بھی ایسی صورتحال میں جب براڈشیٹ کا جو جو چیف ایکزیکٹیو ہے ان کی طرف سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ بہت ہی کنٹروورشن ہیں اور بعض اوقات ان کی باتوں پہ اور یہ بھی ہے کہ کیا ہم ان کی ہر بات کے اوپر اندھا اعتماد کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں بے شک وہ ڈاکومنٹری ہو تو اس لحاظ سے میرا حیال ہے کہ ہمیں تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے اب میں جو آپ کو میں بسیکلی جو خبر ہے جو وہ میں بسی آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا سنات سنائیں لگا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو وہ جو تیرہ صفحات کا ڈاکومنٹری ایوڈنس ہے وہ ساتھ ساتھ سکرین کے اوپر آپ کو نظر آتا رہے گا تو خبر وہ اس طرح سے ہے کہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کی حکومت اور برادشیٹ کے درمیان شریف خاندان کے مبینہ ایک ایراب ڈالر کے حصول کی کوششیں جو ہیں وہ کٹوتھیوں لکھا ہوا ہے کی کک بیک کمیشنز کی نظر ہو گیا اور یہ جو کمیشنز اور کک بیکس مانگی گئی یہ پاکستانی حکام یا ایک پاکستان کے افسر میں مانگی تو یہ بیسیکلی اس کا مین تھرسٹ ہے اسٹوری کا تو اس پہ یہ آپ کو آگے ڈیڈیل میں ملے گا کہ جب ایکچینج ہوئی انفارمیشن کچھ پیغامات کے دوالے کے نتیجے میں کچھ دستہ و دستہ یہ بات سامنے آئی کہ حکومت کو یہ بتایا گیا کہ نواز شریف کے سنگاپوری سنگاپور کے کسی بینک میں جمع ایک ارب ڈالر ان کے موجود ہیں وہاں پہ مجینہ دور کے اوپر الیجلی اور ان کی بازیابی بازیابی کے لیے برادشیٹ کی خدمات حاصل کرنا چاہتی ہے کامیٹ کو اس قسم کی بات تھی لیکن پاکستانی حکومت کی طرف سے جب یہ کیک بیکس پاری بات ہوئی تو وہ سارے کا سارا جو یہ معاملہ تھا وہ ٹھپ ہو گیا اور یہ جو کمیشن تھی جو آپ کو یہ اس وقت سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے یہ بیسیکلی کونفیڈنشل ہے اس کے اوپر لکھا بھی ہوئے ہیں اور اس میں یہ جو تیار کی تھی یہ ایک کانونی فرم ہے کروویل اینڈ مورنگ یہ ان کی ذل سے تیار کی گئی تھی جس کا احتمام برادشیٹ اور پاکستان کے نمائندگی کرنے والی کانونی فرم ایلن اینڈ اووڑی نے کیا تھا تو یہ جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے مطابق جو برادشیٹ کے جو مالک ہیں ماسوی دوہزار انیس کے موسمِ گرمہ میں انہوں نے ایک صحابہ سید زفر علی جو وہاں پہ لائر ہیں شاید برٹن میں ان کے ذریعے رابطہ کیا اور آکسورڈ میں جولائی دوہزار انیس کو ایک ملاقات میں زفر علی نے بتایا کہ وہ وزیراد مران ہاں کی ہدایت پر عمل کر رہے ہیں اسی ڈاکومنٹ میں اسلامباد اور لینڈل میں ماسوی یہ جو برادشیٹ کے مالک ہے شہزاد اکبر اور زفر علی کے ترمیان متعدد مختلف ملاقاتوں کی تفصیل بھی موجود ہے یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ پاکستانی نزاد یہی زفر علی وزیراد مران ہان وزیر خزانہ اسد عمر شہزاد اکبر اور دیگر اعلی حکام سے ملقاتیں کی انہوں نے یہ سب کچھ ڈاکومنٹ میں موجود ہے تو زفر علی نے برادشیٹ کے جو مالک ہیں ماسوی کو یہ بھی بتایا کہ حکومت میں ان کا قریبی رابطہ اسد عمر سے ہے اور جتنی ملقاتیں ہوئیں ان میں انہوں نے یہی اندازہ لگایا کہ عمران ہان سوائے اسد عمر کے کسی عور پر اعتماد نہیں کرتے انہوں نے توہین عدالت کیس میں سبریم کورٹ و باستان میں حسد عمر کی نمائن بھی کی تھی اپنی ذاتی خصوصیات بیان کرتے ہوئے علی نے ماسوی کو بتایا کہ عمران ہان جو صوفی ہیں وہ ان سے خاصے متاثر ہوئے کیونکہ وہ سید بھی ہیں مطلب زفر جی جو صاحب ہیں جو بھی ہے وہ اپنے آپ کو اپنی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں اور یہ شو کرتے نظر آ رہے ہیں کہ وہ عمران ہان اور ان کی گارمنٹ اور ان کے جو کی پلیئرز ان کے بہت قریب ہیں اچھا یہ وہ معاملہ تھا کہ پھر اس کے بعد شہزاد اکبر نے زفر علی سے اپنی ملکات کی تصدیق کی جب پوچھا گیا شہزاد اکبر سے میری بھی بیسے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میری ملکات ہوئی تھی اور تجویز جو قبول نہیں کی گئی انہوں نے یہ کہا مجھے بھی یہ بتایا کہ یہی جو شہزاد اکبر صاحب تھے جو مختلف قسم کے پروپوزرز گورنمنٹ کے پاس آتے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کا بھی پروپوزر میرے پاس آیا تھا اس قسم گا لیکن ہم نے اس میں اٹرس شو نہیں کیا ہمیں اس نے اپیل نہیں کیا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پہلے تو ہم اس قسم کی جس طرح براؤڈ شیٹ یا جو پرائیوٹ اس طرح کے ایجنسیز ہوتی تھیں نیاب ان کو ان کے درو تعاون وغیرہ مانگتا تھا مختلف موالک کا لیکن اب سٹیٹ ٹیور کے اوپر جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں جو ہمارے دوسرے مطلب ہے کہ ڈپارٹنز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ہمارا گورنمنٹ کا ایمسیز اس کے اوپر ہے اور اس کا تعاون بھی چونکہ زیادہ ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا ایمسیز ویسے اس سائٹ پہ کافی آگے چلا گیا ہے اور ہمیں اس قسم کے جو پرائیوٹ آرگنیشنز ہیں پرائیوٹ ایجنسیز ہیں ان سے ہمیں اب رابطہ کرنے کی یہ ہم کے ان کی سر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے بکوز ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے کیا سبق سیکھا اور بروڈشیٹ لوٹ گیا پاکستان کو اور کس طریقے سے بحقوق بھی بنایا اور بغیر کچھ پاکستان کو دیئے پیسے لے گیا عربوں عربوں میں پاکستان سے لے گیا تو یہ یہ جو شاہدار اکبر صاحب کی جو بات تھی میرا حال ہے کہ اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ جب زفر علی سے رابطہ کیا گیا انہیں ہیں ہمارے جنرلسٹ کی درست سے تو انہوں نے کہا کہ بروڈشیٹ کے حوالے سے لندن میں کچھ ملکاتیں ہوئی ان کی لیکن تفصیلات انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا اچھا اس کے علاوہ زفر علی نے وزیراعظم عمران خان کو مطبع ان کی ملکات ہوئی ہے کمیونکیشن جو بھی ہوا انہوں نے ایک عرب ڈالر کے بارے میں بتایا یہ جو مبینہ طور کے اوپر کہ سنگاکور میں انواز شریف صاحب کا جو پیچھا ہے تو انہوں نے معصفی کو تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے کہا پہلی ملکات میں عمران خان نے نیب کا حوالہ دیتے ہوئے اس سے غیر مفید قرار دیا یعنی کہ عمران خان صاحب نئے ظاہر ہے جب ون بلین ڈالرز کی بارت ہے تو پھر اس کو آپ میں ریکور بھی کرنا ہے اس میں نیب کو بھی مول ہونا ہے تو نیب کے بارے میں جو بھی اپرینٹ ڈیو ہوگا عمران خان صاحب کا لیکن اس ڈاکومنٹ کے ذریعے جو پتا چلا اور جو یہ زفر علی صاحب بتا رہے ہیں ان کے مطابق ایک نو کانفیڈنس شو کیا نیب کے مطلق عمران خان صاحب نے وہ کہا کہ کہ یہ جو اگر کام ان کو دیا گیا وہ یہ کام نہیں کر سکتے مطلب نیب اس قسم کا کام نہیں کر سکتی اسے دوران انوں نے یہی جو زفر صاحب تھے کچھ اور بھی لوگ پاکستان کی جانب سے ان سے رابطے ہوئے یہاں پہ آکے ان کی کچھ لوگوں سے ملکاتیں ہوئیں اور جس جس ادارے کی میں بات کر رہا ہوں یا جس ادارے سے اس افسر کا تعلق ہے جو ہم اس وقت نام نہیں لینا چاہتے اور جس کو ہم نے اپنے ڈاکومنٹ میں ایریز کیا ہوا ہے تو ان سے بھی ملکاتیں ہوئیں ان کی مطلب ہے کہ بقول اس ڈاکومنٹ کے پرحال اینیاو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ لندن میں زفر علی جیسے لندن میں تمام انہوں نے باتجیت جائی رکھی براؤڈشٹ کے ساتھ اور پھر یہ باتجیت آگے چلتی گئی تو مصوی کی رائے میں باتجیت شفافیت کو وہ ان کا پھر یہ کہنا یہ ہے براؤڈشٹ کے اس کا کہ جی اصل بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جتنی بھی آپ کر رہے ہیں جو بھی ہونی چاہیے یہ بڑے ٹرانسپرینٹ طریقے سے ہونی چاہیے اس میں ٹرانسپرینٹ سے ہونی چاہیے اور لیکن بعد ازاؤں کا یہ کہنا یہ ہے کہ کئی لوگ سامنے آ کر معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے یعنی انہوں نے یہ کہا پھر رشوت اور کیک پیکس کے دروازے کھو جاتے ہیں بعد کے مہینوں میں زفریلی نے اصل عمر اس وقت کے اٹرلین جنرل رحمل محصور شہزاد اکبر اور دیگر حکام سے ملکاتے کی سرکائی حکام کے ساتھ جو مزاکرات ان کے جہنی رہے اس دوران براؤڈشٹ سے کہا گیا کہ وہ دو غیر متعلقہ سالسیوں میں تعاون کرے مطلب ہے کہ ایک تو وہ جو ریکوڈک کی بات تھی یہ ان کو کہا گیا ہے پاکستان کے کچھ آفیشلی درست سے اور کہا کے جو جہ جن جو جو ایک اور مسئلہ ہے پاکستان کا جن دونوں مسائل کی اوپر آپ کو بتایا کہ پاکستان کو انٹرنیشنل جو 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 آرمیٹریشن یا کورس ہیں ان کی طرف سے بہت بڑے بڑے جریمانے ہوئے تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ہماری مدد کریں تاکہ ان جریمانوں سے ہماری جان مان چھو اچھا اس ڈاکومنٹ میں آپ دیکھیں گے کہ کس قسم کی کمیونکیشن ہوتی رہی زفر اور بروڈ شیٹ کا جو چیف ہے جو چیف ایڈیکٹیو ہے ہم کے درمیان کس قسم کی باتیں ہوتی رہی ہیں اور پھر جب زفر علی کے درست سے یہ کہا گیا بروڈ شیٹ کے آنر کو کہ جی پاکستان کی کارمنٹ آپ کے بارے مددہ جاننا چاہی ہے ظاہر ہے ان کی کرنیبلیٹی یہ وہ آپ کو بتایا کہ پیگرانڈ میں یہ چیزیں سامنے آ چکی تھیں کہ وہ کس طرح سے انہوں نے جو 2003 میں جو کونٹرٹ ختم ہوا اور اس کے بعد کوڈ کے معاملات چلے اور پھر بروڈ شیٹ یہ ظاہر ہے گارمنٹ کے رفورمیشن میں ہوگا کہ 1.5 ملین ڈالرز تو ایک جالی طرح سے چلا گیا اور پھر دوسرے ڈیمیجن سارا کچھ تو جب یہ معاملہ ہوا اور تو اس کے اوپر جو معصوی تھے وہ افسیت ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات میں بھی افسرٹ ہوا کہ پاکستان کے ایک اعلیٰ سہکاری افسر نے ان سے کمیشن اور کیک بیکس کی بات کی تو اس کے بعد یہ چیز ڈسکریکٹ ہو گئی لیکن جب میری بات ہوئی ان سے جو شہداد عبر صاحب سے ہیں میری آجی بات ہوئی ان سے تو میں نے کہا جیے کیا معاملات ہیں اور اس کیا کوئی گورنمنٹ انکوائری کر رہی ہے کہ جی اگر پاکستان کے کسی ایک ایک اعلیٰ افسر کے اوپر اتنا سنگین انظام لگایا گیا تو کیا اس کے اوپر کوئی انکوائری ہوگی کہ نہیں ہوگی تو انہوں نے یہ کہا کہ آدو بلکل میں اس میں انگیج رہا اس معاملے میں اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی باتشیت بھی ہوتی رہی وہی پروپوزر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مختلف پروپوزر آتے رہتے ہیں لیکن ہم نے ان پروپوزر تمام کو لیے لیکن ہمیں کسی پروپوزر نے اپیل نہیں کیا تو ہم نے ان کو رول آؤٹ کر دیا ریجیکٹ کر دیا تو جہاں تک انویسٹیگیشن کے بات تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ لارسٹ کیابنٹ میٹنگ میں یہ ڈسکس ہوا کوئی کمیٹی بھی تھی لیکن وہ اس چونکہ کیابنٹ میٹنگ میں شامل نہیں تھے اور وہ لاہور میں شاید بیزی تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ کمیٹی کو کیا سائن کیا گیا ہے لیکن وہ امید یہ کر رہے تھے کہ دیفنیلٹی جب کمیٹی براؤڈ شیٹ کے سارے مستق کو دیکھے گی تو وہ یہ اس ارزام کے اوپر بھی یہ جو انویسٹیگیشن کی جائے گی کہ کیا واقعی پاکستان کا ایک اہم سرکاری افسر جو کریم کیا گیا اس ڈاکومنٹ میں کہ وہ جا کے ملا اور اس نے رشوت کمیشن کی بات کی اس کو بینہ پیسے کو ریکوری کے دوران کہ جی ون بلین ڈالر سنگاپور کے بینک میں اگر نواز شیف صاحب کا پڑا ہے اور واقعی پڑا ہے اور ریکور ہوتا ہے تو اس میں اس افسر کو جنہیں اپنے جو کمیشن کی بات کی تو کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں کیا وہ واقعی جا کے ان سے ملے تو نہیں ملے بھی ہیں کہ نہیں یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کے اوپر انکوائری ہر حال بانی چیز میں تو ایسے یہی کہہ رہا ہوں کہ اوبر اور برادشیٹ کا جتنے بھی مسائلیں فران ڈے ون ون پوائنٹ فائل ملین ڈالر آپ نے ایک جالی بندے کو دے دیا پھر ارسکونسبل طریقے سے جس طرح کانٹریکٹ ختم کیا گیا اور پھر اس کانٹریکٹ کی وجہ سے برادشیٹ ہمیں پاکستان کو رنڈر کی کورس میں لے گیا اور پھر اس کے وجہ سے ہمیں پانچھے ارب روپے کا نقصان اوریڈی ہو چکا اور پھر وہ اس کے اوپر کچھ اور بھی ہو انٹرسٹ و انٹرسٹ یا جو بھی ہو وہ اور بھی مانگ رہے سونا ہے پچاس کروڑ یا وٹیور جو بھی ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی سیریس ہیں اور اوبر آل مجھے نہیں بتا کہ جو کمیٹی بنائی ہے اس کو یہ سائن کیا گیا ہے یا اس کا سائنمنٹ صرف اتنا ہے کہ نواز شریف کی حد تک جو برادشیٹ جو دیکٹو جو جو چیزیں ان کے بعد انڈیگٹو آتی ہیں اس کو صرف دیکھنا ہے یہ چیز وہ ہے جس کی سیریس انکوائری ہونی چاہیے اور اس انکوائری کے بعد جتنے بھی لوگ ریسپونسیبل ہیں بے شک وہ نیپ کے جو پہلے کچھ ہو چکا وہ اور پھر خاص طور پر ابھی اگر یہ دوزار انڈیس میں کسی ہمارے افسر نے اور اعلی افسر نے اور اگر اس کا کسی اہم ادارے سے تعلق ہے تو اگر اس نے اس قسم کے رشتورت وغیر کی بات کی کیک پیکس کی بات کی اور اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کو بھی ہر حال بستہ دی جانی چاہیے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجاز دیجئے ازاک اللہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ